صلی اللہ الرحمن الرحیم Reducible quadratic form اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ ہم کس طرح ایک equation کو quadratic equation میں reduce کریں گے فار ایکزمپل ہمارے پاس ایک equation ہے اورو کیا ہے ax44 plus bx2 plus c is equal to 0 یہ ایک equation ہے ہمارے پاس اس کو ہم solve کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح quadratic equation میں reduce کریں گے اس کو ایک example سے ہم solve کریں گے جس سے ہم کو سمجھا جائے گی فار ایکزمپل ہمارے پاس ایک example ہے اور وہ ہے 12x power minus 11x square plus 2 is equal to 0 یہ ہمارے پاس کیا ہے quadratic equation نہیں ہے کیونکہ quadratic equation میں highest power up degree کیا ہوگا square اس میں power کیا ہے 4 تو یہ ایک equation ہے جس کو ہم quadratic equation میں کیا کریں گے reduce کریں گے اس x square کو ہم suppose کریں گے y کی ٹھیک شو ٹھیک ہو گیا جب ہم x square کو y کے suppose کریں گے تو x power up ہمارے پاس کیا ہو جائے گا y square y square مائنس x square کی جگہ ہم کیا foot کریں گے y sample plus 2 is equal to 0 اب ہمارے پاس ہمارے پاس یہ equation کس چیز reduce ہوگی کس پاوم میں quadratic equation میں اب ہم اس کو solve کریں گے by factorization کے method سے factorization کا method ہمیں پڑھا ہوا ہے ایک example کے ساتھ جس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ہم ان دونوں کو multiply کرتے ہیں 12 y square multiply 2 is equal to 24 y square اور minus 11 ہمارے پاس اپنی جزہ پہ آتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھ لیں تو ہم کیا کریں گے دو ایسے نمبروں کو ہم دون دیں گے جس کے multiplication سے ہمارے پاس یہ جاتا ہے اور جس کے addition سے ہمارے پاس کیا جاتا ہے minus 11 y تو دو نمبر کیا ہے ایک ہمارے پاس ہے minus 8 y دوسرا ہمارے پاس کیا ہے minus 3 y 8 multiply 3 24 minus multiply minus plus اور y multiply by y square اس طرح اگر ہم minus 8 y اور minus 3 y کو 8 کریں تو ہی کیا جاتا ہے minus 11 y ٹھیک ہے تو اس دونوں نمبر کا multiplication ہمارے پاس کیا ہے 24 y square اور addition سے ہمارے پاس کیا آتا ہے minus 11 y تو ان دونوں نمبر کو ہم دھرمیان میں put کریں گے اس طرح 12 y square minus 3 y minus 8 y اور plus 2 is equal to 0 is equal to 0 اب ہم کیا کریں گے simple ان دونوں سے کام پر لیں گے اور ان دونوں سے کام لیں گے ٹھیک ہے ان دونوں میں کیا کام لیں گے ایک ہے 3 اور دوسرا کیا ہے دوسرا ہے y تو 3 اگر ان دونوں سے ہم کام لیں گے تو یہ کیا گے 3 4 0 2 2 y ان میں سے 1 ایک رہ گیا و اور ان میں سے ہم نے کیا کام لیں 3 سیمپل ہمارے پاس کیا رہ گیا 1 اور y بھی ہم نے کام لیا ہے اور ان میں سے ہم نے کیا کام لیا y بھی یہ رہ گیا 1 4 y minus 1 اب ان دونوں سے ہم کیا کام لیں گے ادھر ہم بھی اس طرح کے term لیں گے ٹھیک ہے گرین کو تو سمجھ لیں ادھر ہم کام لینا ہے جب دونوں میں کام لیں 2 تو ہم مائنس 2 کام لیں گے جب مائنس لیں گے تو اندر یہ جو مائنس ہوگئے بلس ہو جائے اور بلس ہمارے پاس مائنس ہو جائے گا تو فورز 8 y اور بلس ہے یہ کام لیں 2 2 ہم نے کام لیا ہے 1 کیونکہ یہ اور یہ same ہونا چاہئے یہ اپنے یاد رکھنا ہے ٹیک ہے دونوں ہم ہم رہنا چاہئے اب ان دونوں سے 4y minus 1 is equal to 0 یہ بھی ہمارے یہ term بھی 0 کے برابط اور یہ term بھی 0 کے برابط تو یہ ہمارے پاس کہہ رہے گے 3y minus 2 is equal to 0 4y minus 1 is equal to 0 3y is equal to 3 minus 2 ہم لیں گے تو کیا ہو جائے پلاس اور y ہمارے پاس ملٹیفکیشن میں جب ہم لیں گے تو کیا ہو جائے گا divide اس طرح 4y is equal to is equal کرے گے plus 1 and y is equal to divide by 4 divide by 4 now ہمارے پاس y kis چیز کے برابر x square k y kis چیز کے برابر x square k x square is equal to x square کو ہم کیا کریں گے x ka answer ھے سیمپل ھے 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 ہمارے پاس کیا گا ہے انسر ہمارے پاس آدھ میں جو لیکچر تھا وہ کیا تھا reducible quadratic parameters ہم نے کس طرح ایک ایک ویشن کو reduce کرنا ہے ایک ویشن میں ہم نے کیا کیا ساپس دیشن کیا ہے y² ہمارے پاس x4 x4 ہمارے پاس کس چس کے برابر ہے y تو x4 ہمارے کس چس کے برابر ہوگا y² کے انہوں کو ہم نے پوٹ کرنا ہے اس ایک ویشن میں x2 کے بجائے ہم نے لگانا کیا ہے y اور x4 کے بجائے ہم نے لگانا ہے y² یہ ہمارے پاس کسی فیشن میں چینج ہو گیا اور ڈیٹ کی فیشن میں سیمپل بائی فیکٹرائزیشن کے میتر سے ہم نے صالب کرنا ہے فیکٹرائزیشن کا میتر بہت سیمپل ہے آپ نے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور ترمیان والا اپنی جگہ پہ رہینا ہے اب ایسے دو نمبر کو ڈوننا ہے جس کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ پروڈکٹ آ جائے ملٹیپلیکیشن والا اور اس کو اگر ہم ہم ایٹ کریں تو یہ و ski جائے ٹھیکئے ان دون نمبر کو ہم نے ادرہ پوڈ کرنا ہے پھر دونوں سے کامل لینا ہے ان دونوں سے کامل لینا ہے لیکن کامل لیدے وقت آپ نے احتیاد کرنا ہے کہ یہ دونوں ہمارے پاس کیا آنا چاہے سیم کیونکہ ہم نے ان دونوں میں سے ایک لکھنا ہے اور ایک ہمارے پاس ہی ہو گیا ٹھیکے اب ہمارے پاس ہی دونوں برابر ہو گئے زیرو کو جب 0 کے ہمارے پاس برابر ہو گئے تو ہم نے کیا کرنا ہے y کا انسر نکالنا ہے y کے جگہ ہم نے پھر کیا اگین پھٹ کرنا ہے x سپیر کو x سپیر کو ہم نے پھر کیا کرنا ہے سپیر ختم کرنا ہے تو انڈرلوٹ لگانے جسے ہمارے پاس یہ دونوں انسر ہو جائیں یہ آج کا ہمارے پاس اترچہ